سچن پائلٹ نے پی اے موڈی اور اے آئی ایم آئی ایم چیف سددین اویسی پر نشانہ سادھا سچن پائلٹ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پی اے موڈی اور سددین اویسی انہ چناؤں سے پہلے یہاں آ رہے تھے اور نائی چناؤں ختم ہونے کے بعد یہاں دکھیں گے اتنا ہی نہیں پائلٹ نے پی اے موڈی کے دوسہ آنے کی وجہ بھی بتائی راجستان ویدھان سبا چناؤں دوزار تیس کے مددے نظر سبھی راجنطک پاتیاں جیت کی کوششوں میں جی جان سے لگ گئی ہیں بڑے نیتاؤں کا راجستان آنا جانا لگا ہوا ہے بھئی ستہ دھاری پارٹی کانگریس کے نیتا بھی لگاتار پردیش کے دورے پر ہیں اسی دوران حالی میں پردھان منتری نرندر موڈی اور اے آئی ایم آئی ایم چیف سددین اویسی کی راجستان پہنچے اور جنتہ کو سمبودھت کیا اس دوران اویسی نے راجستان میں چناؤں لڑنے کا بھی اعلان کیا پی اے موڈی اور اویسی کے راجستان دورے پر پائلٹ نے سوال کھڑے کیے ہیں راجستان کے شری گنگانگر زلے میں جنتہ کو سمبودھت کرتے ہوئے پورو اپ مکہ منتری سچن پائلٹ نے پی اے موڈی اور اصددین اویسی پر نشانہ سا تھا سچن پائلٹ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کیول ووٹ بٹورنے کی امید سے یہاں آ رہے ہیں ایک بار مقصد پورا ہو جائے گا تو راجستان میں دکھیں گے بھی نہیں پائلٹ نے کہا پی اے موڈی جی نے چار سال میں راجز کی اور مڑ کر نہیں دیکھا ہے اور وہ ای آر سی پی کا وعدہ بھول گئے کیندر سرکار نے ایم ایس پی پر قانون نہیں بنایا اور کسانوں کے لیے تین کالے قانون لے کر آئے پی اے موڈی جی اور اے آئی ایم آئی ایم پرموک اصددین اویسی راجستان کے دورے کر رہے ہیں یہاں سڑکوں کا اوڈگھاٹن ہو رہا ہے لیکن پچھلے چار سال سے یہاں نیتا کہاں تھے پائلٹ نے کہا کہ اب چناؤ آ گئے ہیں تو یہاں دھرم کی بات ہو رہی ہے مذہب کو بھاشنوں میں لائے جا رہا ہے لیکن جب چناؤ ختم ہو جائیں گے تو یہ لوگ یہاں سے غائب ہو جائیں گے سچین پائلٹ یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ دلی دوسہ لاسوٹ ایکسپریس وے کا اوڈگھاٹن کرنے کے لیے دوسہ کو اس لیے چناؤ گیا کیونکہ دوسہ میں کانگریس بہت مضبوط ہے پی ایم راجستان ویدھان سبا چناؤں سے پہلے ان سیٹوں پر ہی جانا پسند کریں گے جہاں کانگریس مضبوط ہے پائلٹ نے اس دوران 36 گڑھ میں کانگریس نیتاؤں پر ای ڈی کے چھاپے کو لے کر بھی کیندر سرکار پر جم کر حملہ بولا کہا کہ کیندر جس طرح سے ایجنسیوں کا درپیوگ کر رہی ہے یہ تو پورا دیش دیکھ رہا ہے آپ کو بتا دے کول لیوی سکیم کے تحت لگاتار جو کانگریس کے کچھ نیتاؤں ہیں قریب آٹھ سے زیادہ نیتاؤں جن پر ای ڈی نے کل چھاپا مارا تھا یعنی جن کے آوازوں پر کل چھاپا مارا گیا تھا پی ایم موڈی اور اے آئی ایم آئیم پرموک ہو ویسی پر حملہ کرتے ہوئے سچن پائلٹ نے یہاں تک کہا کہ یہ فروری بہت خاص ہے پی ایم دوسہ جا رہے ہیں ہو ویسی ٹونک پہنچ رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس سال راجعہ میں چناؤں ہیں یہ دونوں نیتا بیتے چار سال سے کہاں تھے جیسے جیسے چناؤں نزدیک آ رہے ہیں یہ دونوں بھاشن دے رہے ہیں دھرم کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ چناؤں سے پہلے اور چناؤں ہونے کے بعد یہاں نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو بتا دیں انسد الدین ویسی رویوار کو راجستان کے ٹونک میں تھے یہاں ہو ویسی نے راجعہ کے پوروی ڈیپیٹی سی ایم سچین پائلٹ کے گڑھ میں جم کر نشانہ سادھا ہو ویسی نے اپنے بھاشن میں سچین پائلٹ کو کئی بار گھیرا تو کئی بار پائلٹ کو نصیحت بھی دے دی ہو ویسی نے پائلٹ پر چھٹکی لی کہا پائلٹ صاحب آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا آپ ایسے ہی پستے رہیں گے انہوں نے پائلٹ کو نصیحت دی کہ اس بار آپ گرجر ویدھان صبح شیطر سے چناو لڑے تو بہتر ہوگا اس دور آنو ویسی نے بقاعدہ گرجر ویدھان صبحوں کے نام گناہ دیے کہا کہ اس بار پائلٹ دو سا سوائی مادھوپور کرولی جلسی گرجر باہو لے سیٹوں سے چناو لڑے تو ٹھیک رہے گا سچین پائلٹ نے آروپ لگایا تھا کہ بی جے پی پھر چناو سے پہلے ہندو مسلم مندر مسجد بھارت پاکستان کے بھاشن دینے آئے گی لیکن کسانوں کے لیے بیج خات بجلی روزگار سواستہ سے انہیں مطلب ہی نہیں ہے پائلٹ نے اپنے بھاشن میں آگے کہا کہ ہم لوگوں نے سال دوہزار اٹھرہ میں بہت میند کے بعد یہاں سرکار بنائی اور ہم جنتہ کے سکھ دکھ کے ساتھ ہی ہیں لیکن وہ لوگ دلی میں بیٹھ کر راج کرنا جانتے ہیں اور جنہوں نے دھرم کے نام پر ستہ حاصل کی اور چناو سے پہلے آپس میں جھگڑا کروا کر راج کرنا جانتے ہیں انہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے انہوں نے آگے کہا کہ ستر سال سے زیادہ بے روزگاری آج ہے اور پچھلے آٹھ سال میں موڈی سرکار نے جنتہ کے امیدوں کو توڑا ہے اور چناووں کے سمیں ہندو مسلمان اور مندر مشجد کر چناو جیت جاتے ہیں یہ ستہ میں ہیں لیکن نہ یہ اب تو مہنگائی کو کم کر پا رہے ہیں نہ ہی بے روزگاری دور کر پا رہے ہیں سچن پائلٹ نے کاریکٹروں میں بی آرم بیٹ کر کے پرتوہ کا ناورن کر جنتہ سے کہا کہ کسی بھی طرح کے اتیاچار کا پوری طاقت سے ورود کرنا چاہیے ہم دلیت کے بیٹے بیٹیوں کے خلاف ہو رہے ہیں اتیاچار کو برداشت نہیں کر سکتے ہمیں انہیں آواز دینی ہوگی ان کی آواز بننا ہوگا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے سچن پائلٹ نے کہا کہ امیروں اور غریبوں کے بیچ کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے جسے ہمیں روکنا ہوگا لیکن اسی دوران سچن پائلٹ کے راجنو تک بھوشے کی بات کریں تو جس طریقے سے لگاتار اشو گیلوت اور پائلٹ میں زبانی جنگ ابھی بھی نہیں تھم رہی ایسے میں راجستان کا چناؤ اور شاید ایسا دکھ رہا ہے کہ سچن پائلٹ ابھی ان چیزوں سے کنارہ کر رہے ہیں اور ان کا فل فوکس راجستان میں ہونے والے چناؤں پر ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں